بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ تمام معزز سامعین و ناظرین کنفرمیشن پائنٹ کے پلیٹ فارم پر خوش آمدید سامعین و ناظرین ہماری آج کی ویڈیو کے اندر ہم جانیں گے سب سے بڑا چور کون ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو سب سے بڑا چور قرار دیا چوروں میں سے سب سے بڑا چور کون ہے اللہ کے رسول کا فرمان سنیں سامعین و ناظرین المعجم السغیر میں امام تبرانی نے روایت نکل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں چوری کرنے والا سب سے بڑا چور ہے عرض کی گی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شخص اپنی نماز میں کیسے چوری کر سکتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بڑا چور وہ ہے جو نماز کے رکوع و سجود پوری طرح نہیں کرتا پورے نہیں اور لوگوں میں سب سے بڑا بخیل کنجوس وہ ہے جو سلام کرنے میں بخل کنجوسی کرے المعجم السغیر کی روایت ہے امام تبرانی اس کتاب کے مصنف ہیں امام تبرانی نے نکل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں چوری کرنے والا سب سے بڑا چور ہے عرض کی گی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شخص اپنی نماز میں کیسے چوری کر سکتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بڑا چور وہ ہے جو نماز کے رکوع و سجود پورے نہیں کرتا اور لوگوں میں سب سے بڑا بخیل کنجوس وہ ہے جو سلام کرنے میں بخل کنجوسی کرے تو اس حدیث مبارکہ کے دو حصے ہیں سب سے بڑا چور وہ جو نماز کا چور ہے یعنی رکوع اور سجدے پورے طریقے سے ادا نہیں کرتا اتمنان اور خشو خضو رکوع کے ساتھ ادا نہیں کرتا وہ سب سے بڑا چور ہے کیونکہ وہ نماز کا چور ہے اور سب سے بڑا کنجوس وہ ہے جو سلام کرنے میں کنجوسی کرے بخل کرے کنجوس سب سے بڑا وہ ہے جو سلام کرنے میں بخل کرے کنجوسی کرے وہ سب سے بڑا کنجوس ہے اور سب سے بڑا چور وہ چور ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے سجدے اور رکوع اتمنان سے ادا نہیں کرتا موسیقی